بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طلبہ کو خوش آمدید اور خوب کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری بہت اچھی جاری ہوگی تمام طلبہ جتنے بھی ہیں جن کی سب کی یہ درخواست تھی کہ سر امارے لیے کچھ امپورٹنٹ شارٹ پویسٹسن لانگ پویسٹسن کی لسٹ بتائیں تو وہی سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے تقریباً چپٹر نمبر ون سے میں نے سٹارٹ کیا امپورٹنٹ آل پوسیبل شارٹ پویسٹن اسی طرح سے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ پویسٹن ایکسٹینسیو پویسٹن چپٹر نمبر ون سے لے کر چپٹر نمبر تھرٹین تک تمام ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی اور بلخصوص میں نے ہر ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں ان کے لنک بھی دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں یہ ہوپ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت زیادہ ہے ہیلپفل ثابت ہوں گی آپ کے لیے اور آپ کے امتحان کی تیاری بہت ہی آسان ہو رہی ہوگی آج جو ہم جس چپٹر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر ہمارے پاس چپٹر نمبر فورٹین چپٹر نمبر فورٹین کا تعلق جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے لیٹڈ ہے اور بہت ہی امپارٹنٹ یہ چپٹر ہے اور میں اس کو اگر بہت سے چپٹر کا ایک چپٹر سمجھوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹ ان پلانٹ بھی ڈسکس ہوا ہے اس میں ٹرانسپورٹ ان انیمل بھی ڈسکس ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیومن جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ ایکسپلین ہوا ہے اس میں لیمپیٹک سسٹم ایکسپلین ہوا ہے اس میں ایمینوٹی والا ٹاپک ایکسپلین ہوا ہے بہت ہی امپارٹنٹ چپٹر ہے بلخصوص جن بچوں کا آگے ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی این ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں اپیر آنے کے لیے سے بائیو سیلیٹیڈ کسی بھی ٹیسٹ میں اپیر آنے کے لیے تو ان کے لیے یہ چپٹر بہت ہی امپارٹنٹ ہے آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے سو یہی درخواست ہے میری تمام بچوں سے کہ بیٹا اس کو سکپ آپ نے نہیں کرنا اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فورٹین اس میں ٹرانسپورٹ میں کان کان سے ایمپارٹنٹ شارٹ قویسن ہیں کان کان سے پوسیبل شارٹ قویسن کتنے ہیں کتنے طرح کے بن سکتے ہیں اور ایکسٹنسیو قویسن کان کان سے ایمپارٹنٹ اس میں سب سے پہلے آل پوسیبل شارٹ قویسن کی طرف میں جاؤں گا کہ جتنے بھی اس میں سے شارٹ قویسن بن سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں سب سے پہلے ہائیر اینیمل میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی پلانٹ اور اینیمل میں ٹرانسپورٹ میں کان کان سے پراسیس انوالد ہیں ڈفین ایکٹیو ٹرانسپورٹ پیسیو ٹرانسپورٹ فرسٹ پیراغراف پار پیج پر موجود ہے what is osmosis give its stripes بلسوس کے ALP میں اتنا زیادہ شامل نہیں ہے لیکن ٹرانسپورٹ ان جب آپ پڑھیں گے absorption of water یا uptake of water تو وہاں پر یہ ٹاپک موجود ہے what is osmosis give its stripes exosmosis and osmosis very important ہے differentiate between defiant and facilitated defiant very important ان کا comparison آپ نے بتانے ہیں what are root hair and their importance root hairs کیا ہوتی ہیں ان کا significance بتانے ہیں differentiate between epoplast and simplast پاتھوے دونوں پاتھوے میں difference آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is vacular پاتھوے اس کے بارے میں detail پوچھی جا سکتی ہے define ascent of sap ascent of sap کیا ہے اس کی just definition آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یا پوچھا جا سکتا ہے what are the theories involved in ascent of sap اسی طرح سے what is cohen tension theory cohen tension theory کی definition آپ سے پوچھی جا سکتی ہے what is difference between cohen and adian cohen اور adian کے درمیان جو difference ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is role of transpiration pull and in ascent of sap no doubt یہ سب سے important factor بھی ہے driving force بھی ہے ascent of sap میں تو transpiration pull سے related آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what are god's cell and their functions یہ بلخصوص جب آپ topic discuss کرتے ہیں جو theories regarding opening and closing of stomata تو وہاں پر god's cell کا بھی ذکر ہوتا ہے اس سے پہلے rate of transpiration میں god's cell کا ذکر ہے تو یہ topic آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is star sugar hypothesis اس کی statement آپ سے پوچھی جا سکتی ہے what is role of hormones in opening and closing of stomata جو yellow box میں دیوئے information وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں what is role of blue light in opening and closing of stomata وہی جو potassium influx hypothesis ہے وہاں سے یہ question ہے کہ blue light کا کیا role ہے next what is difference between sieve tube and sieve elements structure of phloem میں سے یہ topic ہے کہ phloem کی structure کیا ہے sieve tube کیا ہوتے ہیں جو اس کے basic unit ہوتے ہیں اور sieve element میں کیا فرق ہوتا ہے what are companion cells companion cells کیا ہوتے ہیں اور companion cells کی کیا ضرورت ہے what is difference between source and sink build source your translation of organic food جب آپ discuss کرتے ہیں phloem transport تو وہاں پر source and sink کا ذکر ہے with example آپ نے provide کرنا ہے what is short distance transport وہی جو آپ pressure flow theory پڑھتے ہیں اس میں پہلا point جو second point ہے اس میں short distance transport ہے کہ جیسے companion cell وہ آپ کے جتنے بھی میزوفیل cell ہیں وہاں سے سکروز نکل کر جب sieve tube میں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں loading of سکروز اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is difference between active theories and passive theories وہی جو transport of sugar ہے اس میں دو theories ہیں active اور passive ان کا comparison پوچھا جا سکتا ہے what is pressure flow theory پوچھا جا سکتا ہے what is difference between open and closed circulatory system دونوں کے درمیان comparison short question میں پوچھا جا سکتا ہے what are component a circulatory system of animal circulatory system of animal کے component آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں next ہم move کرتے ہیں جو differentiate between جو blood volatopica اس میں سے a granulocide اور granulocide white blood cell کی دو بڑی types ان کے درمیان comparison پوچھا جا سکتا ہے differentiate between white blood cell in rbc wbc اور rbc کے درمیان difference یا comparison آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is composition of human blood human blood کی composition آپ سے پوچھے جا سکتی ہے what is composition of human plasma اس کے component کے صرف آپ نے نام بتانے وہ پوچھے جا سکتے ہیں what is function of blood blood کے کان کان سے function ہے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کسی تین function پوچھے جا سکتے ہیں چار function پوچھے جا سکتے ہیں what is leukemia white blood cell cancer کو کہتے ہیں اس کے بارے میں detail پوچھے جا سکتی ہے what is oedema بلسوس کی دو ٹاپک آپ کے ALP میں موجود نہیں ہیں اس سال آپ 2021 میں ان کو skip کر سکتے ہیں define thalassemia thalassemia کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what are component of circulatory system of vertebrates circulatory system of vertebrates کے component کی صرف آپ نے نام بتانے ہیں differentiate between pulmonary circulation and systemic circulation یہ آپ کے ALP میں شامل نہیں ہے اس کو آپ skip کر سکتے ہیں what is composition of heart wall human heart کے بارے میں دل کی دیواریں کتنی ہوتی ہیں اور دل کی دیواروں کے نام کیا ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں what is difference between bicuspid and tricuspid wall bicuspid اور tricuspid wall میں difference پوچھا جا سکتا ہے semi-lunar wall کیا ہوتے ہیں یہ کس کے درمیان ہوتے ہیں beating of heart produce love dub love explain اس کو آپ نے explain کرنا love and dub کی sound کون سے پیدا ہوتی ہے heart cycle والے topic میں سے ہے what is artificial pace maker what is heart cycle what is difference between systole and diastole what is blood pressure and what is ECG what are blue babies what is myocardial infection what is stroke differentiate between arteries and veins what are capillaries differentiate between vasoconstriction and vasodilation what is arteriosaclerosis what is lymphatic system what are lymph nodes what are function of lymphatic system what is immune system what are antibodies and differentiate between cell mediator and cell humoral response define immunity and give it stripes what is naturally induced immunity differentiate between active and passive immunity یہ تھے ہمارے پاس اس chapter میں سے جتنے بھی تمام ممکنا جو short question ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بیٹا اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل جائے اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں تو آپ کو تمام ویڈیو نہیں ملیں گی آپ کو سرچ کرنے کے بعد جو نیو چینل ہوتا اس کی ویڈیو آپ تک نہیں پانچ کی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اور جو بھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں کمنٹ سیکشن میں بہر امیونیو ویڈیو ٹوپک میں سی آئے ان کا ڈیفرنس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جس ہم ہات سٹروک کہتے ہیں اس کے بارے میں شورٹ پوچھا جا سکتا ہے ایکٹر کارڈیو گرام ای سی جی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ایکٹیو اور پیسی فرسٹ پریشر فلو تیوری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو یہ بھی موسٹ امپارٹنٹ جو شورٹ کوئسن اس کی لسٹ میں شامل ہیں پریشر فلو تیوری شورٹ کوئسن میں آسکتا ہے لانگ کوئسن میں بھی آسکتا ہے ہائپو پیلاس اور سیم پیلاس میں پوچھا جا سکتا ہے جو رول آف ڈیفرنٹ جو ہائپو تیس ہے سٹار شگر ہائپو تیوری ان میں سے کسی ایک پر نوٹ آسکتا ہے فنکشن آف لیمفیٹک سیسٹم صرف فنکشن آپ سے پوچھے جا سکتے 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 آور نوٹ بھی آسکتا ہے بڈ فنکشن بھی پوچھے جا سکتے ہیں سٹرکچر آف یومن ہارٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک سپین دی ٹائپ سف ایمیونٹی ایمیونٹی کی ڈیفرنٹ ٹائپ پر نوٹ آسکتا ہے کمپیر اوپن ان کلوز سرکولیٹری سسٹم جو آپ پڑھتے ہیں اکروچ اور ارث وم کا یہ کمپیر اپنے ایکس پلین کرنے ڈیٹیل میں سو یہ چپٹر نوبر 14 کی تمام امپارٹن جو شارٹ پسن تھے لانگ پسن تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان تمام پسن کو ضرور اٹیمٹ کریں اور ان بچوں تک بھی انفارمیشن پچھائیں جن کے پاس اس چینل کا کوئی لنک نہیں ہے یا اس چینل کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ خوش رہیے گا خوش رکھ دعا میں یاد رکھ گا ملیں گے چھوٹ سی بریک کے بعد اللہ حافظ اللہ نیگ بان